بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں محمد اختر آبان آج ہم نے کیمسٹری پڑھنی ہے چپٹر اس کا ٹینتھ کی کیمسٹری چپٹر فورٹین اور چپٹر کا نام ہے ایٹماؤسفر اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں میرے بچے ایسا ہے کہ ہماری اس ورڈ کے اندر چار نیچرل سسٹم ہیں اس اردھ کے اوپر چار نیچرل سسٹم ہیں ان چاروں کے نام ہیں دوسرے کا نام ہے ہائیڈرو سفیر تیسرے کا نام ہے ایٹماؤسفیر چودہ کا نام ہے بائو سفیر اس دھرتی پہ ہمارے جو سوائل ہیں راغز ہیں ماؤنٹینز ہیں مٹی ہیں وہ سارے شامل قسم کیا جائیں گے بھلا لیٹو سفیر میں ان کو لیٹو سفیر میں شامل کیا جائے گا سارے جو مٹی ہماری پڑیز پر ہم چلتے ہیں حل چلاتے ہیں گھر بناتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں پہاڑ ہیں سارے جو یہ ہماری جو روگز ہیں چٹانے ہیں چلستانے جو ساری مٹی ہے اس کو ہم لیٹو سفیر میں شامل کرتے ہیں سارے کو ہم لیٹو سفیر کہتے ہیں اچھا اب اس دھرتی پر پانی بھی ہے ارث پر پانی بھی ہے جو زیادہ تر اوشن یا سمندر میں پڑا ہوا ہے واتر جو ہماری اس ارث کے اوپر پڑا ہوا ہے اس سارے پانی کو ہم ہائیڈرو سفیر میں لیتے ہیں سسٹم نمبر دو کیا ہوگا ہائیڈرو سفیر ہائیڈرو مانا پانی ہوتا ہے میرے بچے اب جو تیسرا ہے وہ ہے اٹماسفیر ہماری اس دھرتی کے اردگرد ہوا ہے ہوا کا ایک انولوپ ہے غلاف ہے ہوا دھرتی کے اردگرد ارث کے اردگرد ساری ہوا ہے اوپر کئی سو کلو میٹر تک ہوا ہے ساری یہاں زیادہ اوپر سٹنسی کم ہو جاتی ہے جو ساری ہوا ہمارے اس اردگرد ہے تو وہ اس ساری کو اٹماسفیر بولتے ہیں جو فورٹ سسٹم ہے وہ ہے جی بائیو سفیر یہ بس دھرتی پر لیونگ ٹنگز ہیں پلانٹس بھی ہیں انیملز بھی ہیں اس میں فنجائی بھی ہے پکٹیریہ ہیں بائیولوجی میں آپ نے پڑا ہوگا جو سارے جو وہ لیونگ ٹنگز ہیں they all are included in the system بائیو سفیر کلچار سسٹم ہوئے لیتوسفیر ہائیڈرو سفیر اٹماسفیر اور بائیو سفیر کے اچھا اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے جو اٹماسفیر کیا ہوتا ہے میں اس کو یہاں ڈائیگرام بنائی دکھاتا ہوں میرے بچے آپ کو یہ میں نے ارتھ بنائی ہے یہ ارتھ ہے یہ اس پر پوشنز ہیں یہ میں نے کانڈیننٹ شوک ہیں خوشکی شوکی ہے اسی ارتھ کے اردگرد ہر طرف ہر طرف ہوا ہی ہوا ہے ایئر ہے مکچر آف گیسز ہے ابھی جو ہمارے ارتھ گرد ہوا ہے جو ہوا جس ہوا میں ہم کھڑا ہوں میں میں کھڑا ہوا ہوں اوپر بھی ہوا ہے جہاں بادل بھی تیارے ہوتے ہیں جو ساری ہوا ہے جو ساری ائر ہے اٹماسفیر اچھا زمین کے ارتھ گرد ہوا اس طرح سے ہے جیسے خربوزہ کا بیچ درمیان میں بڑا ہوتا ہے اس کے ارتھ گرد ہر طرف خربوزے کا گودہ یا پلپ ہوتا ہے جس طرح خربوزے کا گودہ نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے بیج کو اس طرح سے خربوزے کے بیج کو ارتھ مان لیا جائے اس کے گودے کو کیا کہیں گے ہم کہ وہ اٹماسفیر ہے ہر طرف سے اٹماسفیر نے گھیرا ہوا ہے انویلوپ کیا ہوا ہے ہماری ارتھ کو that is called as اٹماسفیر کے میرے بچے ابھی جو اٹماسفیر ہے جو ہماری ہوا ہے نیچے اس علاقے میں اس کی دمسٹی زیادہ ہے یہ اس علاقے میں جو پہلا علاقہ ہے اس کے لئے یہاں ڈینسٹی کیا یہ زیادہ ہے یعنی یہاں ہوا کے مالیکیول زیادہ ہیں گریوٹ زیادہ ہیں مالیکیول قریب قریب ہیں جو مالے فرسٹ 11 کلومیٹر تک اگر لیا جائے زمین کی دھنگ کی سرفے سے لے کر یہاں کے یہ فرسٹ 11 کلومیٹر تک تقریباً اگر ہوا کا وزن 100 کلو لیا جائے تو 75 کلو ہوا کا وزن یہیں پڑا ہوا ہے مطلب ہوا کی زیادہ مقدار زمین کے قریب قریب ہے جو جو اوپر جاتے جائیں گے آپ لوگوں کو جو ہوا کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتے جائے گی مالیکیولز دور دور ہوتے جائیں گے ہوا کی دینسٹی کم ہوتے جائے گی بلکل اس طرح خربوزے میں اب درمیان سے بہر گرفت جاتے ہیں تو مٹھاس آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے خربوزہ پھیکا ہوتا جاتا ہے چھلیہ کر کے قریب تو بہت ہی پھیکا پھیکا ہوتا ہے اس طرح سے زمین سے دور جائیں گے تو آہستہ آہستہ ہوا کی دینسٹی کم ہوتی جا رہی ہے تو پہلے گیارہ کلومیٹر میں ہی ہوا کا پچپتر فیصد وزن یہاں ہوتا ہے سیمنی فائی پسند میس اچھا اب اوپر تھرٹی کلومیٹر تک یہ ہے یہاں پہ اس تھرٹی کلومیٹر تک زمین کی سرفے سے لے کر اوپر تھرٹی کلومیٹر تک جو ایریا آتا ہے ارد گرناتا ہے تقریبا ہوا کی نینانوے فیصد جو وزن ہے نینانوے نائنٹی نائن پرشنٹ جو میس ہے وہ اسی پہلے تھرٹی کلومیٹر میں ہی پڑا ہوتا ہے ملہبہ یہاں ہوا زیادہ مالیکل قریب قریب ہے باقی ایک فیصد ون پرشنٹ اوپر پڑا ہوا ہے ملہبہ جو ہم اوپر جا رہے ہیں تو ہوا کا محس کم ہوتا جا رہا ہے ہوا کی تینسٹی کم ہوتا جا رہی ہے ہوا ہلکی ہوتی جا رہی ہے اب میں اس آسان زبان سنجھا رہا ہوں اگر ہوا کا وزن کل سو کلو لے آجائے ہمارے اوپر تو ستر کلو ہمارے گیارہ کلومیٹر ہائٹ تک ہی آئی جائے گا اب اگر ہوا کا وزن سو کلو لے آجائے وہاں صرف ون پرسنٹ ایک کلو ہوای اوپر ساری کڑی ہوئی ہے جو جو اوپر جا رہے ہیں دینسٹی کم ہوتے جائے گی اچھا یہ میرے بچے یہی بات ہم یہاں اس کو لکھ رہے ہیں کہ what is atmosphere definition gas کی the atmosphere is the envelope envelope کہتے ہیں غلاف کو جس طرح سے غلاف کو envelope of the different gases different gases mean air envelope of different gases yeah envelope of air around the earth is called atmosphere یہ ہمارے ہوگی definition کے limits کے atmosphere شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ جو ہمارا فرش ہے جو surface of the earth ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہماری گاڑی چل رہے ہوتی ہے سڑک ہوتی ہیں ہمارا فرش ہے یہاں سے atmosphere شروع ہوا یہاں سے start door اوپر یہ جا رہے لا محدود جو جو اوپر جائیں گے density کم ہوتی جائے گی اور یہ ہوا لیکن ہوا ہے صحیح ختم نہیں ہوتی ہوا مالی کورس دور دور ہو جائیں لیکن ہوا ختم نہیں ہوتی پچیس سو کلومیٹر تک بھی جائیں تو ہوا ہوتی ہے space station جہاں پہ ہوتا ہے space ship جہاں وہاں بھی ہوا ہوتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے pressure بہت کم ہوتا ہے وہاں سانس نہیں لیا جا سکتا بندے oxygen کی کمی سے مر جائیں گے ہوا وہاں بھی ہوتی ہے یوں نہیں کہ وہاں ہوا نہیں ہوتی بہت کم مقدار میں ہوتی ہے خیر یہ تو ہماری اس کی definition ہوگی یہ اس کی limits آگئی ہیں from the earth surface سے شروع ہوگی سمنی surface شروع ہوگی اور without no boundary any boundary اوپر کر جاتے جائے گی mass کا میں نے بتایا آپ کو 90 distribution of mass of atmosphere 99% of the atmospheric mass یعنی 99% کہاں پڑھا ہوا ہے پہلے 30 کلومیٹر میں پڑھا ہوا ہے اچھا 75% دوسری بات کہیں 75% of atmospheric atmospheric mass lies in the first 11 کلومیٹر یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک surface سے لے کر اوپر 11 کلومیٹر تک 75% جو mass ہے وہ atmosphere کا پڑھا ہوا ہے اب یہ جو ہماری ہوا ہے یا یہ جو atmosphere ہے اس میں کون کونز ہی گیسے ہیں میرے پچے کس کا بنا ہوا ہے اگر dry ہوئی اگر ہوا کی جو dry air ہے محسن نہ ہو نمی نہ ہو جو خوش کے آرہا ہے اس میں کون کونز گیسے ہیں چار major گیسے ہیں یہ تو ساری گیسے ہیں helium بھی ہے neon بھی ہے آرگان ہے kryptان ہے زینان ہے اور گیسے بھی ہیں لیکن چار گیسے major ہیں وہ کون سے ایک ہے nitrogen دوسری ہے oxygen تیسری ہے آرگان چوتی ہے carbon dioxide کے یہ چار main gases ہوا کے اندر یہ atmosphere میں اندر ہوتی ہیں یہ atmosphere انہی کا بنا ہوتا ہے nitrogen volume کے حساب سے ہے جس 78.09% یہ اب یاد رکھ لیں گے کہ یہ عام طور پر mc کی بات ہوتا ہے oxygen 20.94% یعنی 21% 21% almost کہہ لیا جائے تو 20.94% ہوتی ہے جی oxygen ہمارے حوال میں ہوتی ہے اچھا اس طرح سے آرگان جو ہے وہ 0.93% ہے co2 0.03% co2 بہت کم ہوتی ہے اس کی مقدار بہت کم ایئر میں ہوتی ہے اگر یہ زیادہ ہو جائے تو ہماری آگ بھی نہ جالے لوگوں کے لئے سانس دینے بھی مسئلہ بن جائے خیر آپ میں اس کو سمجھانا چاہا رہا اگر ہم 100 لیٹر ہوا لیتے ہیں اگر 100 لیٹر ہوا لی جائے کسی ایک بلون کے اندر یا کسی سلنڈر کے اندر یا ٹائر کے اندر تو اس میں سے نیٹلتن کتنا ہوگی 78.09 لیٹر oxygen کیا ہوگی 20.94 لیٹر اور آرگان کیا ہوگی 0.93 لیٹر اور سیوڈ کیا ہوگی 0.03 لیٹر یہ معنی ہوتا ہے پرسنٹیج کا سب سے زیادہ جو ہوا میں گیس ہوتی وہ ہوتی ہے نائٹروجن یہ ایک انرڈ گیس ہے جب ہمارے جب پنکھا چلتا جو ہوا لگ رہی ہوتی ہے ہمارے بالوں کو ہلا رہی ہوتی ہے جب ہوا چلتی ہے آنڈی چلتی ہے اور درخت ہل رہے ہوتی ہیں پتے ہل رہے ہوتی ہیں وہ جو ہوا ہوتی ہے اس میں موسٹلی جو ائر میں کونس گیس ہوتی ہے تیز اس نائٹروجن گیس دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہمارے پاس جنابا لی آکسیجن جو کہ آل موسٹ ٹوینٹی ون پرسنٹ یا ٹوینٹی پوائنٹ نائن فور پرسنٹ یہ بھی ہوا میں کافی مقدار میں ہے تیز اس نمبر پہ اماؤنٹ کے حساب سے جی آرگان گیس ہے جو کہ ایک انرڈ گیس ہے پریاری ٹیپل میں گروپ نمبر ایٹ میں یہ گروپ نمبر ایٹین میں یہ شامل ہے آخری گروپ میں ہیلیم کے بعد آتی ہے نیون کے بعد آرگان آتی ہے اور پھر سی او ٹو بھی ہوتی ہے آخر میں یہ کم اچھا اب یہ چار گیسے نہیں ہیں اور گیسے بھی ہوتی ہیں ہیلیم بھی ہے نیون بھی ہے کرپٹون ہے زینان ہے سیلفر ڈائیکسائیڈ ہے نیٹوزن ڈائیکسائیڈ ہے مونیا ہے میتھین گیسے جو لیک ہوتی ہے کہاں سے کوئی پائپ لیک ہو جائے وہ ساری گیسے ہوا میں ہوتی ہیں تو خیر وارٹر ویپرز کی ہوتی ہیں یہ میں ڈرائی ائر کی بات کر رہا ہوں اب جلتے ہیں آگے لیئرز آف دی اٹماسفیر جو ہمارے اوپر یہ جو اٹماسفیر ہے ہواری ہوا ہے سینسدانوں نے ٹیمپریچر کے حساب اس کو چار لیئرز میں تقسیم کیا ہوا ہے ہائٹ کے حساب سے نہیں کسی حساب سے بھلا ہم انہوں نے اس کو ٹیمپریچر کے حساب سے تقسیم کیا ہوا ہے میرے بچے لیئرز آف دی اٹماسفیر کو فارمولے کو ایک ترتیب کو یاد کرنے کے لیے میں نے ایک جملہ بنایا ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہ جائے that is تم سے ملنا تھا تم سے ملنا تھا اب یاد رکھ لیں کہ بندہ دوست کسی کے گھر گیا اس کے درولہ ناک کیا پتہ چلا جی ہاں جی جناب سلیم گھر ہے جی گھر نہیں ہے آپ کون جی میں اس کا دوست ہوں کوئی کام تھا جی خالہ اس کو ملنا تھا میں نے وہ گھار آگیا نوید گھار آیا اس نے اس نے کال کی جی سلیم خیر ہے تم کیوں آیا تھا جی جناب میں نے تم سے ملنا تھا اس لیے میں گھار آیا تھا تو یہ یاد رکھ لیں اب تم سے ملنا تھا تم تم کے لیے چیز سٹارڈ ہو رہا ہے جو پہلی لیئر کا نام ہے ٹروپو سفیر سے دوسری لیئر کا نام ہے سٹیٹو سفیر ملنا تھرڈ لیئر کا نام ہے میزو سفیر اور تھا فورس سفیر کا نام ہے تھرمو سفیر تو ٹروپو سفیر تم ٹروپو سفیر سے سٹیٹو سفیر ملنا میزو سفیر اور تھا تھرمو سفیر اس طرح سے یہ چار لیئر کے نام ہے اٹموسفیر کے مزید چار اسے میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے چار لیئر میں فورسٹ لیئر ٹروپو سفیر سٹیٹو سفیر میزو سفیر اور تھرمو سفیر کے جب ہم ان کی بات کرتے ہیں میرے بچے تو جو پہلی لیار ہے وہ ہماری زمین کی سرفیس شروع ہوتی ہے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اوپر بارہ کلومیٹر تک جو پہلی لیار ہے اس کی ہائٹ ہے زیرو سے لے کر بارہ کلومیٹر تک یہ ہمارے ہوگی ٹروپو سفیر سٹیٹو سفیر بارہ کلومیٹر کے بعد یہاں بارہ ہے یہاں سے لے کر اوپر پچاس تک سٹیٹو سفیر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے نہیں سرفیس سے لے کر بارہ تک تو ہماری ٹروپو سفیر ہے بارہ سے پچاس کلومیٹر اوپر ہائٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہماری کیا ہوگا یہاں ہے سٹیٹو سفیر ہے پھر یہاں سے پچاس لے کر ہمارے یہ ایڈی فائٹ تک یہ پہلی لیار ہوگئی یہ دوسری یہ تیسری پچاس کلومیٹر سے لے کر پچاسی کلومیٹر اوپر تک جو لیار ہے تھی تھرموسفیر وہ پچاسی سے لے کر ایک سو بیچ کلومیٹر اوپر تک ایٹی فائیو ٹو ون ٹینڈی کلومیٹر اوپر تک اسے ہم بولتے ہیں تھرموسفیر اس کو اوپر ایک اور بھی لیئرز ہوتی ہیں لیکن آپ کی اس لیبس میں چار ہی لیئرز ہیں اوپر آئینوسفیر ہوتی ہے تو خیر آپ کی اس لیبس میں صرف چار لیئرز ہیں ٹروپوسفیر سٹیٹوسفیر میزوسفیر اور تھرموسفیر کے ہائٹ کیا ہے زیرو سے لے کر یہاں زمین کی سرفیس سے لے کر اوپر بارہ کلومیٹر تک پروپوسفیر ہے بارہ سے پچاس سٹیٹوسفیر ہے پچاس پچاسی میزوسفیر اور پچاسی سو بیس تک کہاں گی تھرموسفیر یہ تو ہماری اس کی ہائٹ ہو گئی لیکن ہم نے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے اٹموسفیر کو ہائٹ کے حساب سے ڈیوائیڈ نہیں کیا ہے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ٹیمپریچر کے حساب سے میرے بچے دیان دیجئے جو پہلی سفیر ہے پروپوسفیر ہے جو پہلے لیئر ہے اس کا ٹیمپریچر سیونٹین ٹو مائنس ایٹی فائی فیفٹی ایٹ ڈیگری سیلسل سے تک ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے سیونٹین سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا یعنی کم ہوتے ہوتے ڈیگری ہوتے کہاں گیا یعنی مائنس فیفٹی ایٹ جو پہلی لیئر ہے اس کا ٹیمپریچر سیونٹین سے شروع ہوا کم ہو رہا ہے آجتہ یعنی یہاں زیادہ ہے اوپر جائیں گے کم ہو رہا ہے جو جو اوپر جائیں گے ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے تو جناب علی یہ پہلی لیئر بارہ کلومیٹر جاتے جاتے گیارہ کلومیٹر تک یہاں سیونٹین پہ کم ہوتے 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 کہاں آگیا مائنس فیفٹی ایٹ پہ آگیا یعنی اگر ہم زمین سے گیارہ بارہ کلومیٹر اوپر سے لے جائیں بارہ کلومیٹر تو وہاں ٹھنڈ ہوگی بہت زیادہ ہمارے جہاز عام دور پر الیون کلومیٹر ٹیل کلومیٹر دس کلومیٹر اوپر اوڑا ہوتے ہیں وہاں بہت سردی ہوتی ہے اگر آپ جہاز سے سر بائے نکالے آپ کو سر کلفی بن جائے جم جائے کیوں وہاں سردی ہوتے ہیں بہت زیادہ پھر اس کے بعد پہلے ٹیلیٹر ڈگریز ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے کم ڈگریز ہو رہا ہے میرے پچھے پھر اس کے بعد کیا رہا ہے اب دوبارہ یہ دیکھو گراہ پاپس آرہے ہیں دوبارہ ٹیلیٹر دوبارہ بڑھ رہا ہے آگے جا رہا ہے اب یہ جو لے آرہا ہے جہاں تک بڑھ رہا ہے دوبارہ اپ ہو رہا ہے اس لئے ہم گولتے ہیں اس میں ٹیلیٹر مائنس فیفٹی ایٹ سے بڑھتے بڑھتے کہاں جاں دوبارہ دو ڈگریز ہیل سے تک خیال کیجئے یہ ہے ٹو سیونٹین ٹو مائنس فیفٹی ایٹ پہلا جو لائن ہے وہ ٹو کے لیے ہیں پھر یہ مائنس فیفٹی ایٹ دوسری کون سے مائنس فیفٹی ایٹ ٹو ٹو ہے دو مائنس فیفٹی ایٹ سے لے کر دو تک یہ مائنس ٹو نہیں ہے یہ صرف ٹو ہے اس لائن کا بیننگ کیا ہے ایسی مائنس فیفٹی ایٹ سے لے کر دو ڈگری سیل سے تک دوسری لیئر میں سٹیٹو سے لیئر میں ٹیمیریز دوبارہ بڑھتا ہے دیکھو بڑھ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے گراف آگے جا رہا ہے مائنس فیفٹی ایٹ سے بڑھتے بڑھتے دوبارہ دو ڈگری سیل سے تک پہن جاتا ہے پھر دوبارہ اس کے باڈ پھر دوبارہ آرہے �� tranquility دے دوبارہ مجھے ڈگری relief دو ڈگری سیل سے دو سے لے کر مائنس 93 دو سے لے کر دو سے لے کر مائنس 93 دو ڈیش ہیں پہلا ڈیش خیال رہا ہے دوسرا کا ہے مائنس 93 دیکھو بڑھتا کر اور لاس trip رہا ہے رہا ہے تم دور اس کا مطلب ہے مور دن گیٹر دن زیادہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے گیٹر دن یا سبال رکھا ہے گیٹر دن گیٹر دن مینس ننیتی تیری کلیمٹر اس میں دوبارہ پڑھ رہا ہے اس نے بلا ہر کو سجی رہا ہے یہاں پر آسل کو دے آگا ہے میں اس نے کہنا ہوں M ڈائگرام سب جانے کریں کہ یہ M ڈائگرام ہے یہاں پہ ایڈری جوڑ ہے جو کلیمٹر میں ہے یہاں پہ 10 سلسلس میں ہے یہ دیکھیں پہلے 12 کمیٹر یہ پہلا 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 کاملہ یہ کاملز ہی ہے یہ واقعی طرح کاملز ہے یہ ہے یہ امترکہ سفیر یہ ہے اس پرٹ سٹرک سفیر یہ ہے یہ کاملزہ ویسوسفیر اور یہ ہے خرمسفیر ایم دانے لاندھوں یہ ایسے یہ ایم بن گیا نا تو جس طرح سے یہ سیونہوں نے شروع ہوا اور کہاں کام ہوگی آگاں مائنس 58 پہ پھر دوبارہ بڑھتے بڑھتے کہاں جلا گیا جی یہ ٹوڈ پہ پھر دوبارہ کام ہوتا ہے کہاں آگیا مائنس نیٹی تھی پہ پھر دوبارہ یہ بڑھنا ہے یہاں فرق ہے ویرو دس بیس تیس چالیس در آپ یاد کرنے کے لیے بلندی یا ایڈی ٹوڈ میں دس دس کلیپرٹور کا ڈیفرنس ہے یہ ہوا 10، 20، 30، 40 کے اور ڈیفرنس میں دس دیگری کا فرق ہے میں نے اس طرح سے ہم یہ دیکھنے ہیں کہ یہ ہمارا پرسٹ لیئر ہے یہ ٹروکو سویر ہے یہ ہمارا دوسری سویر ہے لیئر ہے سٹیٹوس لیئر یہ تیسری اور یہ چاوٹی لیئر ہے ہمارے جو جہاز ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں اس سے بہت روڑے ہوتے ہیں اس علاقے میں جہاز ہمارے روڑے ہوتے ہیں جہاز میں آتا تھا نہیں ہے اب تو پھر ایلیکٹ نے کہی نہیں جہاز ہمارے یہاں آدھے ہوتے ہیں تو میرے بچے جو کو زون لیئر ہوتی ہے وہ ہمارے اس لیئر میں ہیں اس دوسرے سفیر میں ہیں کون سے والے ملہ یہ ہوتی ہے ناڑے میں سٹیٹوس لیئر اس کے بعد میں کن پڑیں گے انشاءاللہ میتھ اگر آپ اس کو بار بار مانے گے آپ نے ایک سر سمجھ بھی آئی انشاءاللہ یاد دل دائے گا دلتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ نے آپ کا بھی انشاءاللہ نے کہا کھا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ ہیں پہلے آپ 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 موسیقی